اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر فور انڈرڈیکشن تو انیرٹیکل جمیٹری رب بشرخلی صدری ویسلی امری واخلال اقدتم اللسانی افکو قولی امری رب میرا سینہ میرے لکھول دے اور میرے کام کو پیارہ سان کر دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے داکہ لوگ میری اچھی طرح بات سمجھ سکیں یہ چپٹر فور ہے اس کا ایکسسائز فور پنٹھری کا بہت ہی امپورٹ سائز فور پنٹھری کا یہ بہت امپورٹنٹ کسین ہے ون ورٹیکس اس پیرللگرام is ون فور ورٹیکس کی ہوتے ہیں کوارڈینیٹ ہوتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ایک کوارڈینیٹ سے ایک پوائنٹ ہے کہیں بھی بھی لکھ سکتے ہیں یہاں لکھیں ادھر لکھیں جہاں آپ قدل کرتا ہے ٹھیک ہے جنرلی ڈائیگرام ہم نے مرانی ہے ایک پوائنٹ ہے جس کی کوارڈینیٹس ہیں ون اور فور ٹھیک ہے اس نے نام دہا نہیں گیا نام ہم دہیرے ڈائیگرام انٹرسیکٹ آئیڑ ڈائیگرام کیا ہوتے ہیں یہ لائن ڈائیگرام ہے یہ لائن ڈائیگرام ہے دونوں ڈائیگرام ہیں ڈائیگرام میں مل رہے ہیں اس پوائنٹ پہ یہ جب کے اس پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو نام ٹو اور ون نام کوئی بھی رکھ سکتے ہیں اس پوائنٹ کی کوارڈینیٹس جانا یہ والا یہاں ڈائیگنل میں لے ہیں وہ پوائنٹ ہے ٹو ون یہ قسطن میں لیا ہوئے and sides having slopes اور sides کی slope ہے ون اور منس ون پس ہے پرلو گرام ہے پرلو گرام میں کیا ہوتی ہے ہم نے سامنے کی sides آپس میں پرل ہوتی ہیں اگر پرل ہیں تو ان کی اگر لائنز پرل ہوتی ہے ان کی slope آپس میں کیا ہوتی ہے ایکول ہوتی ہے اب ہم کسی بھی side کی slope چاہے تو ان دونوں کی slope one suppose کر لیں ٹھیک ہے میں نے کیا دیا ہے یہ دونوں slope ان کو one کا نام دی ہے ٹھیک ہے آپ چاہے تو ان دونوں کی slope one کہہ سکتے ہیں اور ان دونوں کی منس ون پس ہے میں کہہ سکتے ہیں پھر میں نے ان دونوں لائنز کی slope کو one کہہ دی اور یہ منس ون پس ہے میں نے اس نے نہیں کہا کس side کی تو ہم نے سامنے کی sides پرل ہوتی ہیں پرلو گرام میں تو یہ دونوں slope آپس میں equal ہوں گی اور ان دونوں آپس میں equal ہوں گی اچھا اب find the other three vertices تین other vertices find کرنے ہیں ایک یہ b point آپ کو نظر آ رہا ہے یہ c ہے یہ d ہے b point کی coordinates کو میں نے x2 y2 کا نام دی ہے ٹھیک ہے x1 y1 اور c point کے جو coordinates ہیں ان کو میں نے x2 y2 کا نام دے دیا dx3 y3 b x1 y1 c x2 y2 x3 y3 یہ coordinates کو میں نے نام دے دیا یہاں پہ یہ لکھ بھی دیا ہے diagram میں بھی آپ کو دکھا دی a point one four coordinates ہیں b c اور d کے coordinates بتا دیا بھی the required vertices of perl o ground اچھا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے نا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دو coordinates کہاں کہاں پہ دیئے ہیں ایک a ہے اور ایک یہ دو points ہیں ان دو points کو use کر کے ہم c point کو find کر سکھیں ٹھیک ہے یہ جو diagonal جہاں مل لیں اور یہ کو use کر کے c point کو find کر سکھیں اچھا ایک important چیز diagonal جہاں پہ ملتے ہیں نا وہ point of intersection ہوتا ہے mid point ہوتا ہے a اور c کا بھی mid point ہے یہ 2 اور 1 اور b اور d کا بھی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے باس یہاں پہ بھی ہے اور یہ d ہے b اور d کا بھی mid point ہے اور a اور c کا بھی mid point ہے تو since 2 1 is mid point of a c تو mid point کا formula کیا ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے x1 plus x2 over 2 x2 plus x1 ٹھیک ہے y1 plus y2 over 2 x1 plus x2 over 2 y1 plus y2 over 2 اب ہم کیا کہتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو diagram میں دیکھ جاتا ہوں یہ diagram ہے یہ آپ کا x1 ہے یہ آپ کا x2 ہے پہلا جو kaoordinate ہوا x ہے 1 plus x2 over 2 یہ دیکھیں x2 اور یہ x1 اب y1 plus y2 over 2 کرنا ہے y1 4 ہے اور y2 آپ کا y2 یہ ہے x3 ویڈیوے ویڈریٹس 2 جائے 1 پلس x2 2 کے ایکوال ہے اور 1 جائے ایکوال ہے 4 پلس y2 2 کے ایکوال ہے یہ 2 ڈیوائیڈ ہو رہا ہے 2 مٹیپلا جائے گا 1 پلس x2 اس سائیڈ پر لکھنے اور اس سائیڈ پر لکھنے ایک ہی بات ہے یہ 2 اور 1 مٹیپلا کے 2 4 پلس y2 4 پلس y2 اس سائیڈ پر لکھنے اور اس سائیڈ پر لکھنے ایک ہی بات ہے اب انہیں کیا کرنا ہے x2 فائنڈ کرنا ہے پلاس 1 اس طرح آگے کیا آجائے گا پلاس 1 اس طرح آگے منس 1 آجائے گا 4 – 1 آجائے گا x2 4 میں سے 1 منس کرتے ہیں x2 کی ویلی 3 آگی اچھا یہ کیا تھا پلاس 4 تھا پلاس 4 در آگے کیا آجائے گا 2 – 4 y2 آجائے گا 2 میں سے 4 منس کریں گے y2 کی ویلی آگے جب بھی ہم coordinate لکھتے ہیں x پہلے لکھتے ہیں پھر y لکھتے ہیں پھر ہم نے تو یہاں پہ سی لکھا ہوا ہے سی کے ایکس ٹو وائی ٹو تو اس کو ہی دیکھ کے لکھلیں گے ایکس ٹو کی ویلیو تری آگے وائی ٹو کی ویلیو منس ٹو آگے یہ سی پوائنٹ آپ نے ایک فائنٹ کر لیا تین رہ گئے ہیں یہ سی جہاں بھی اچھا اب ہم نے کہا کرنا ہے یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ یوز کر کے ہم نے سی پوائنٹ فائنٹ کر لیا ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے �ucking ڈی پوائنٹ اور بی پاکنٹ فانڈ کرنا ہے اچھا اب ہم کیا کریں گے یہ پوائنٹ ہم نے فانڈ کر لیا ہے اس پوائنٹ کو ہم یوز کریں گے اور اس پوائنٹ کو یوز کریں گے اور اس پوائنٹ کو فانڈ کریں گے اور یہ جو سلوپ سانے لو ان کو یوز کریں گے ان دو سلوپس کو کیوں یوز کریں گے تاکہ ہمارے کس دو ایک ویشن absorbing جس میں x one وi one آجائے گا ایس دو سلوپس ان کو یوز کر کے دو ہی کوئی انس فائنڈ کریں گے جس میں ایک ون وائی ون آجے گا اب اے بی کی سلوپ کو میں نے ون کا نام دیا ہے ٹھیک ہے میں نے لکھا ابھی ہے now سلوپ آف اے بی is equal to one سلوپ آف اے بی جائے ون ہے سلوپ کا فرملا کیا ہوتا ہے وائی ٹو مائنس وائی ون ڈیویڈ او ایکس ٹو مائنس سیکسن یہ سلوپ کا فرملا ہوتا ہے اب اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ y2 ہے y2 y1 ہے اور y1 جب وہ 4 ہے y1 منس 4 آ گیا ٹھیک ہے یہ y1 منس 4 اب ہم نے کیا کرنا ہے x2 منس x1 لکھنا ہے تو x2 آپ کا x1 ہے ٹھیک ہے یہ والا جو کوارڈینیٹ ہے x1 اس میں سے منس کر دیں گے x2 منس x1 یہ ہم نے اپلائے کے x 1-1 من کیا تھا نا اب یہ سلوپ 1 کی ایکول تھی اب کیا ہو کرنا ہے ہم نے x1-1 جا ہے وہ 1 کے ساتھ آگے ملٹیپلائی جائے گا x1-1 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں گے x1-1 ہی آ جائے گا اور y1-4 یہ والا as it is آ جائے گا اب اپنے کیا کرنا ہے ان کو solve کرنا ہے y1 کو ہم اس سائٹ بے لے آتے ہیں یہاں پہ پلس وی ون ہے مینس ون ہو جائے گا اور جو مینس ون ہے اس کو اس سائٹ بھی لے جائیں گے مینس ون ہو جائے گا مینس ور تو اولڈی ادھر ہی ہے مینس ور میں ون آئٹ ہو کے مینس 3 آجے گا ایکس ون مینس ون کو اس سائٹ بھی لکھ لیتے ہیں ٹھیکی کہ ویریبل اس سائٹ بھی ہوں تو زیادہ بہتر ہے ایک ایک وشن آگی جس میں ایک ون وی ون آ گیا اب ہم نے ایک اور ایک وشن فائنڈ کرنی جس میں x1 y1 آجے تو ہم نے اس سلوپ کو use کر لیا تھا یہ سلوپ of a b تھی ٹھیک ہے اب ہم سلوپ minus 1 by 7 کو use کریں گے یہ کس کی سلوپ ہے b اور c کی سلوپ of b c is equal to minus 1 by 7 اب اگر ہم فارمولہ استعمال کرتے ہیں y2 minus y1 ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ جس c point تھا اس کو تو ہم نے find کر لیا تھا یہ تھا minus 2 minus 2 میں سے کیا منس کریں گے y1 یہ آپ کے سامنے y1 ہے اور 3 میں سے کیا منس کریں گے x1 یہ آپ کو میں اگر زوم کرتا ہوں تو point یہ y ہو جاتا ہے یہ آپ کے سامنے x1 آگیا یہ فارمولہ use کیا y2 minus y1 x2 minus x1 ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے minus 2 minus y1 3 minus x1 یہ سلوپ آپ کے پاس آگی اور یہ minus 1 by 7 کی ایکول تھی cross multiply کرتے ہیں 7 multiply جگہ کس کے ساتھ minus 2 minus y1 کے ساتھ تو 7 کو اگر minus 2 سے multiply کریں گے minus 14 اور 7 کو minus y1 سے multiply کریں گے minus 7 y1 3 minus x1 کو minus 1 سے multiply کرتے ہیں تو 3 کو minus 1 سے multiply کرتے ہیں minus 3 minus x1 کو minus 1 سے multiply کریں گے plus x1 اب x coordinate positive کون ہے جائے تو یہ جو minus 7 y اس طرح آگے plus 7 y ہو جائے گا 7 y1 x1 already side پہ یہ جو minus 3 ہے اس طرح آگے آجے گا plus 3 minus 14 plus 3 add ہو جائے minus 14 میں 3 add کرتے ہیں minus 11 آجے x1 plus 7 y1 آجے گا یہ دو equation آگے جس میں x1 y1 آگیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں equation کو solve کر x1 y1 find کرنا ایک equation تھی x1 minus y1 is equal to minus 3 دوسری equation x1 plus 7 y1 is equal to minus 11 ان دونوں کو ہم subtract کرتے ہیں یہ آگے x1 minus y1 is equal to minus 3 x1 plus 7 y1 is equal to minus 11 جب ہم کیا کرتے ہیں minus کرتے ہیں تو یہ plus کا sign minus میں change ہو جائے گا یہ minus کا sign plus میں change ہو جائے separate کیونکہ plus x1 minus x1 cut جائے minus y1 اور minus 7 y1 کتنے ہو جائیں گے minus 8 y1 minus 3 میں 11 add کریں تو plus 8 آجائے گا y1 find کرنا minus 8 multiple y1 کے ساتھ 8 کے نیچے آگے divide ہو جائے گا ٹھیک ہے 8 8 8 1 ہوتا 7 minus کا symbol ہے تو y1 کی value آگے minus 1 ہم کیا کرتے ہیں کسی بھی equation میں اس کو put کر لیتے ہیں ہم equation number 1 میں put کرتے ہیں equation 1 x1 minus y1 is equal to minus 3 x1 تو as it is آگیا یہ minus 3 بھی as it is آگیا اب y value minus 1 ہے اور ایک minus equation میں یہ minus اور یہ minus ملٹیپلا پلاس ہو جگا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے پلاس 1 اس طرف آگے minus 1 ہو جگا minus 3 already x1 کی value آپ find کرتے ہیں اس لئے ہم نے plus 1 کو لہا گیا minus 1 بنایا تھا minus 3 اور minus 1 کتنے ہو جائیں گے minus 4 ہو جائیں گے x1 کی value آگے جگی minus 4 اب جب ہم point لکھتے ہیں coordinates لکھتے ہیں پہلے x coordinator پھر y coordinator تخیر b ہے x1 y1 تو x1 کتنا ہے minus 4 آگیا y1 کتنا ہے minus 1 آگے بھی point بھی آگے اب رہا گیا c بھی find کر لیا b بھی find کر لیا ڈ رہا گیا اب diagram میں آپ کو شکر رہتا ہوں یہ دیکھیں c کی value put کر دی ڈ جو کی تھی b کی value put کر لی ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ point given ہے یہ point given تو talent نہیں تھا ہم نے find کر لیا تو given ہو گیا تو یہ point بھی موجود ہے یہ بھی موجود ہے یہ wording جیدا بہتر ہوگی 2 1 اور مائنس 4 مائنس 1 شروع میں میں نے کیا کہا تھا giant diagonal ملتے ہیں وہ point of intersection other giant diagonal ملتے اس کو point of intersection بولتے ہیں یہ b اور d mid point ہوتا ہے a c mid point ہوتا ہے تو ہم نے کیا کیا a c mid point تھا 2 اور 1 کو use کر کے c coordinate find تھا اب اسی طرح b اور اس point کو use کر کے point find کریں کہ 2 1 d اور b mid point now 2 1 is mid point of b d mid point formula x 1 plus x 2 y 1 plus y 2 2 2 2 2 2 x 1 kia ہے یہ minus 4 ہے ٹھیک ہے x 1 minus 4 ہے x 2 آپ کا x 3 ہے over 2 آگیا y 1 آپ کا minus 1 ہے اور y 2 آپ کا y 3 ہے تو y 1 plus y 2 کا کیا answer بن کے minus 1 plus y 3 over 2 یہ 2 1 جو تھا یہ mid point کو ہم سائیڈ پہ لکھتے ہیں اب جب دو coordinates آپس میں equal ہوں تو x coordinate x equal ہوتا ہے ٹھیک ہے اور y coordinate کیا ہوتا ہے y coordinate کیا اپس میں equal ہوتا ہے 2 multiple 2 کے ساتھ کیا جیگا 4 minus 4 plus x 3 آجے گا یہ 1 equal آیا تھا minus 1 plus y 3 over 2 equal تو 2 ادھر آگے multiple 1 کے ساتھ 2 ہو جیگا minus 1 plus y 3 آجے 2 plus 1 کیا آجے 3 تو y 3 کی value آگی 3 اچھا یہ جو 2 2 multiple 4 ہو گیا تھا اس طرف بچ گیا تھا minus 4 plus x 3 minus 4 کو اس set پہ لے گئیں کہ plus ہو جیگا 4 plus 4 کیا 8 ہو جیگا x 3 کی value کیا آگی 8 اب d point کے coordinate سے x3 y3 x3 آپ کے پاس 8 آگیا y3 آپ کے پاس 3 آگیا ٹھیک ہے تو یہ 3 coordinates آپ نے find کر لیے 3 points سے coordinates b point کیا تھا minus 4 minus 1 3 minus 2 8 اور 3 اور the required vertices of the parallel graph تو یہ کنگو کہ share کر دیں گے اگر کسی آپ کی سے بلا ہو گیا علم پھیلانا ویسے بھی نکی کام ہے تو اگر آپ کی ایسے کسی نے علم سیکھ لیا یا کوئی آپ کی ایسے پاس ہو گیا تو اس کا عجر آپ اللہ رضی کی عمل تعاف فرمائیں گے forward کر دیں جزا اللہ